آپ کو میں بتاتا چلو کہ ہم ایسے لوگ ہیں ایسی غفلت کی زندگی گزارتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اب اگر ہمارے نوجبان بچوں سے پوچھیں کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے وہ تو بتا دے گا دادا کا نام پوچھو تو تھوڑے بچے ایسے ہوں گے جو دادا کا نام نہیں جانتے ہوں گے اگر ان سے پوچھے تمہارے پردادا کا نام کیا ہے تو بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جو اپنے پردادا کا نام نہیں جانتے تو مطلب یہ کہ ہم اپنی نسل کے بارے میں اپنے آبا اور اجداد کے بارے میں تک جاننا ضروری نہیں سمجھتے یہ ہماری حالت ہو چکی ہے اہل اسلام کے بارے میں مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں جاننے اس کو سمجھنے کی کہاں ہمیں خرصت ہے خود ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے کہ ہمارے باپ دادا کہاں سے آئے تھے ان کا نام کیا تھا وہ کہاں کے رہنے والے تھے اس کی کوئی خبر کوئی پتا نہیں ہے بہت سارے ہمارے مسلمان ایسی قفلت کی زندگی گزارے ہیں جو قوم اپنی تاریخ کو نہیں جانتی تو پھر وہ کیسے ترخی کر سکتی ہے وہ تو گمراہی ہو کر رہے گی اور تباہ وہ برباد ہو کر ہی رہے گی کیونکہ تاریخ جو جانتا ہے تو وہ تاریخ سے سبق حاصل کرتا ہے کہ پچھلے زمانے میں جو غلطیاں ہم سے ہوئی تھیں وہ غلطی ہم پھر نہیں دور آئیں گے اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے تو وہ آگے کی زندگی کامیاب بزار سکتا ہے ورز یہ کہ ہمیں اپنے بارے میں اپنے دین کے بارے میں جاننا بے حد لازمی اور ضروری ہے جیسا کہ پچھلی نشست میں ہم نے جانا تھا کہ آمین آہستہ کہنا چاہیے نماز کی حالت میں آج وہ حدیثیں بیان کرنے کے ساتھ حاصل کروں گا جس کے اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز کا طریقہ جس میں تکبیر تحریمہ کے بخ صرف ایک ہی مرتبہ رفعیدین کیا جاتا ہے باقی نماز میں رفعیدین نہیں ہے ان احادیث کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا کیونکہ یہی مسلک امام آزم ابو حنیفہ ہے امام آزم ابو حنیفہ یہی بیان فرماتے ہیں تو پھر یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ رفعیدین کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے علاوہ میں تو پھر ان کے پاس کیا دلیل ہے کس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ رفعیدین کرنا چاہیے وہ بھی جاننا ہمارے لئے ضروری ہے کہ کونسی بات کس حد تک درست ہے اور علماء اکرام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے تو پھر ہم صحیح عمل کر سکتے ہیں اور دوسری بات جو ہمارے سامنے غلط تعبیلیں پیش کرتا ہے غلط باتیں ہمارے سامنے رکھتا ہے تو ہم اس کا جواب مدلل انداز میں دلیل کے ذریعے دے سکتے ہیں یہ ہمارے لئے لازمی اور ضروری ہے تو سب سے پہلے تو رفعیدین کسے کہتے ہیں وہ سمجھ لیں رفع کے معنی ہے اٹھانا رفع کے معنی ہے اٹھانا ید سے یدین ید کے معنی ہے ہاتھ یدین دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ اٹھانا رفعیدین کے معنی ہے دونوں ہاتھ اٹھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد مبارک جیسا کہ تقبیرِ تحریمہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اور باندھتے یہ اٹھانے کو رفعیدین کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب تقبیرِ تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے اس کے بعد پوری نماز میں پھر دوبارہ رفعیدین نہیں فرمایا کرتے یہ بہت ساری احادیث سے ثابت ہے بہت ساری احادیث ہیں جس کا ہم تذکرہ انشاءاللہ کریں گے اور باز حضرات یہ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو رفعیدین کرنا ہے حدیث پاک میں آیا ہے اور دلیل کا طور پر وہ حدیث پیش کرتے ہیں حضرت وائل حضرمی رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کے اندر آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقبیرِ تحریمہ کے وقت رفعیدین فرمائے اور اس کے بعد جب قرآن مکمل ہوئی رکو سے پہلے اور پھر رکو سے اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفعیدین فرمایا یہ حدیث مبارکہ ہے اور ہمارے پاس یعنی امام آزم ابو حنیفہ وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا میں تمہیں وہ نماز نہ پڑھا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اداف کیا کرتے اور پھر اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی اور فرمایا اس کے اندر سوائے تکبیرِ تحریمہ کے آپ نے پوری نماز میں رفعیدین نہیں فرمایا اب یہاں پر علماء اکرام نے بیان کیا محدثین عزام نے بیان کیا ایک طرف یہ صحابیہ رسول ہیں وائل حضرمی رحمت رضی اللہ عنہ دوسری طرف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دونوں کے اقوال متزاد ہیں ایک میں رفعیدین کا حکم مل رہا ہے ایک میں رفعیدین نہ کرنے کا حکم مل رہا ہے تو پھر کونسی حدیث پر عمل کیا جائے تو بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ترجی دی جائے گی اس کے کئی وجوہات بیان کیے گئے ان میں سے دو وجوہات یہ ہیں ایک یہ کہ حضرت وائل حضرمی رضی اللہ عنہ وہ حضرموت سے رہنے والے وہاں سے ان کا تعلق تھا وہ وفد کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوئے تھے اور آپ نے اس وقت دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفعیدین فرمائے رکو سے پہلے اور رکو کے بعد اور انہوں نے اس کو یاد کر لیا اور اسی کو انہوں نے ذکر فرمایا یعنی وہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے ہمیں اس سے انکار نہیں ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے دوسری طرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں یہ کون ہیں یہ وہ صحابی ہیں جن کے تعلق سے اکثر صحابہ یہ سمجھتے تھے غلط فہمی میں شکار ہو جاتے تھے کہ یہ شاید اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں یعنی اتنی قربت تھی اتنا زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتے سفر ہو حضر ہو ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے یہ ہیں عبداللہ بن مسعود رجل اللہ علیہ وسلم یعنی سب سے زیادہ وہ صحابی سے زیادہ سمجھنے والے دین کو زیادہ ساتھ رہنے والے دین کو وہ یہ عمل کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رجل اللہ تعالیٰ نے جو عمل کیا وہی عمل سنت ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب رہی بات پھر وہ جو حدیث ہے رفعیدین کی وہ حدیث کے مطابق کوئی عمل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ عمل کر رہا ہے پھر عبداللہ بن مسعود رجل اللہ تعالیٰ نے کیوں ترک فرمایا کیا انہوں کو یہ قبر نہیں تھی کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفعیدین کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفعیدین فرمایا تھا وہ اس وقت ابتداء اسلام میں حکم تھا رفعیدین کرنے کا تو آپ نے رفعیدین کیا پھر اس کے بعد وہ حکم منسوخ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ترک فرما دیا چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رجل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا جس میں شیقین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحبہ اکرام بھی شریک تھے تو میں نے دیکھا کہ نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفعیدین فرمایا نہ ابو بکر نے نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہمہ نے کسی نے بھی ان تیوں بزرک ہستیوں میں سے کسی نے بھی سوائے تکبیر تحریمہ کے پوری نماز میں رفعیدین نہیں فرمایا تو اس سے کیا معلوم ہوا اس سے یہی معلوم ہوا کہ رفعیدین نہیں کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس عمل کو ترک فرما دیا چنانچہ کئی احادث مبارکہ تباہ جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اسی وقت کرنا ہے چند باتیں جو ضروری ہیں احادث مبارکہ کے کتابوں سے حوالے کے ذریعے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ بھی فرمائی رفعیدین نہ کرنے کے تعلق سے وہ بھی احادث مبارکہ سمات فرمال بیانی بیانی